اسلام علیکم امیرون تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے ڈیزرٹ لورز کے لیے کیونکہ یہ اتنا آسان تھا یہ میں نے فرش میں بنایا تھا کلپا کھویا اور یہ اس کے ساتھ ایک تو مزی کے بات کی 2 مولز بالکل فری اور بہت ہی ایزی ریسیپی کے ساتھ میں فل ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا لازمی ہے تب سمجھ میں آئے گا یہ ایک ساشے ہے فل اور فل ایک ساشے کے ساتھ یہ میں بناوں گی آج اور تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے ون لیٹر ملک دودھ آپ فل کریم ملک ہونا چاہیے اور جب یہ بوائل اس میں آج ہے تو اس میں میں 3 ٹیبل سپون تکی بن ڈالوں گی بٹر ہی ہونا چاہیے بٹر شوڈ بی ان سالٹڈ تو بس پر اس بٹر کے ساتھ میں بوائل کر لوں گی ملک کو تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے آپ کو اس کو اور بوائل کرنا ہے جب تک یہ ٹھک نہ ہو جائے یہ جو دودھ ہے تو دو تو تین تین چار منٹ کے بعد بس دودھ کو ہلاتے رہے اور جب یہ اس طرح سے ٹھک ہو جائے تو تب ہم نے ڈالنا ہے اس فل رزیزے کے اس ساشے کو اور یہ میں فل ڈالوں گی اور فل ڈال کر اس طرح سے جو ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہمیں اسے مزید کوک کرنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد میں جو ہے فلائم کو کر رہی ہوں آف اور اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے ہمارا ابھی یہ میں اس کو پانچ منٹ تک اسے اچھے سے مکس کر لوں اور ساتھ ساتھ آپ نے اچھا میڈیم فلائم رکھنی ہے فرم دے بگننگ تیل اینڈ اور یہ اس طرح سے جب اس کا بیٹر تیار ہو جائے گا تو فلائم کو کر دیں آف اور پھر اس میں آپ نے لینے ہیں ٹھو پیٹ جو نورمل بیٹ ہوتی ہے اس کے سلائسز ایڈ جو کورنر سے وہ آپ ایجیز رو ہیں وہ کٹ کر لیں اور جو میٹ پارٹ ہے اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کر کے اس کو میں اس بیٹر میں مکس کروں گے اس کی میں نے کر لیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو اب ہم نے بنا اس کو کرنا ہے بلینڈ اچھے سے کچھ تقریبین 15 سیکنڈ کے لیے اسے اچھے سے بس بلینڈ کر لیں اور یہ بلینڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے بیٹر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور آپ جو لاسٹ سٹیپ ہے اور آپ کی ریسپی کمٹریٹ کوئی بھی مولٹ لے لیں مولٹ لے لیں پلاسٹک کا کنٹینر لے لیں اور میں پس یہ اس میں کے اکرس آئے تھے تو یہ میں نے پھر خالی کر کے اس میں میں نے یہ ڈال دیا تھا اس طرح کے مولٹ میں یہ بہت آسانی سے جب یہ فریز ہو جائے گا تو یہ نکل بہت آسانی سے جائے گا ورنہ باقی جو مولٹ ان کو نیم گرم پانی میں اسے ڈپ کرو تو تب یہ نکلتا ہے جیسے جو دوسرے جو مولٹ ہیں جو اس کے ساتھ آئے تھے تو اس میں سے یہ نکالنے کے لیے مجھے نیم گرم پانی میں اس کو پہلے سے ڈپ کرنا پڑا تھا یہ جو مولٹ ہے تو اس طرح یہ باقی جو مکشر ہے بیٹر ہے وہ بھی میں اس میں ڈال لیتی ہوں اس طرح سے اور بس ان دونوں کو میں رکھتوں گی فریز اوور نائٹ اس کو آپ ریفریجریٹ کریں تو بیسٹ ریزلٹ آئیں گے کم سے کم بھی آپ اس کو ریفریجریٹ کریں ایٹ آورز کے لیے میں نے اسے پوری رات کے لیے کیا تھا تو بس اب مول کو میں اڈٹا کر کے پریس کروں گی اور یہ اوپر سے بہت آسانی سے نکل آئے گا اور اس کے بعد اب آپ کے پاس جو بھی ہے اویلیبل آپ اس کے اوپرے سپنکل کر دو پستہ بادام کو یا جو بھی ہے اور ریسرک کرو اور یہ اتنے مزے کا بنتا ہے بیلیب مئی آپ ایک دفعہ میری کہنے پر یہ ٹرائے کریں اور اسی طرح سے کریں تو یو لیو لیو ایٹ ویڈیو چلکی ہو تو لائک کریں تیم اپنی نیکس ٹوڈیو میں تیٹا بائی بائی